موسکر دوستو راجنیتی کی باتوں میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کا دوست درمیندر کمانگی دوستو آج ہم بات کریں گے ہریانہ جن ہت کانگریس کے گٹھن کی کہانی کو چودوی بھوپندر سنگھ ہڈا اور چودوی بھجنلال کے بیچ راجنیتی کی جنگ کو اور پرانے روح تک میں شہدر کے جو نارہ تھا اس کی لڑائی کو دوستو دوزار پانچ میں جب بھوپندر سنگھ ہڈا مکھے منتری بن گئے اور ان کی سرکار میں مکھے منتری چندر مہن بسنوی بن گئے تو ایسا ایک بار لگا تھا کانگریس کو کہ یہ لڑائی ختم ہو جائے گی لیکن ہریانہ کی راجنیتی میں کبھی لڑائیاں ختم نہیں ہوتی کبھی گٹ باجیاں ختم نہیں ہوتی چودوی بھجنلال اس بات کو قطعی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ بھوپندر سنگھ ہڈا جن کے پاس ویدھائک بھی نہیں تھے ان کو کانگریس آلہ کمان مکھے منتری بنا دی اور وہ دور بیٹھ کر تماسہ دیکھتے رہے وہ بھوپندر سنگھ ہڈا کو ان کی سرکار کو گرانے کی جو ان کی منصہ تھی وہ ساپ طور پر دکھائی دیتی تھی اور وہ جب تب کر کے ایسے بیان دیتے رہتے تھے کہ اس سرکار کو میں تین مہینے میں گران دوں گا لیکن بھوپندر سنگھ ہڈا راجنیتی میں یا مکھے منتری کے روپ میں ان کی یہ پہلی پاریت جرور تھی لیکن بہت گھٹ گئے تھے احمد پٹیل ان کو قدم قدم پر نہ کبھل مارک درسن دے رہے تھے بلکہ سنرکشن بھی ان کو دے رہے تھے 2006 میں بھوپندر سنگھ ہڈا کو ایک ایسا محکہ ملا جس نے کانگریس سے کلدی بشنوی اور چوی بھجنلال کی باہر کا راستہ دیہانے کا ان کو ایک اوثر دیا اور یہ اوثر تھا SCZ کو لے کر بھوپندر سنگھ ہڈا نے SCZ کی جمینیں ریلائنس کو دی تھی اور یہ ساری جمینیں اپ جاؤں تھی کلدی بشنوی نے اس مان کو اس بات کو اٹھانا شروع کیا کہ بھوپندر سنگھ ہڈا ہریانہ کے کسانوں کی وہ اپ جاؤں جمین بڑی بڑی کمپنیوں کو دے رہے ہیں جس پر کسان کھیتی کرتے ہیں اگر جمین دینی ہے تو ایسی جگہوں پر دی جانی چاہیے جہاں پر کھیتی نہیں ہوتی ہے یا کھیتی کم ہوتی ہے بھوپندر سنگھ ہڈا نے چوئی بھجنلال اور کلدی بشنوی پر کاروائی شروع کر دی ان کے پہلے جلاج دیکھ سٹ آئے پھر چوئی بھجنلال کو بھی باہر کا راستہ دکھا دیا اس کے بعد کلدی بشنوی کی باری تھی اور کلدی بشنوی نے چوئی بھجنلال کو باہر کا راستہ جو دکھایا اس کو اپنا ایک اپمان مانا اس چندگر سے اپنی جو ٹیٹریاترہ ہے وہ شروع کر دی وہ پردی سے کئی حصوں میں گجری اور کلدی بشنوی نے اس میں کافی سرکھیاں بٹھو رہی اس کے بعد ان پر بھی کاروائی شروع ہو گئی لیکن اب ایسا سمیں آ گیا تھا کہ دونوں کے بیس میں یہ بلکل بھی سہن نہیں تھا کہ کوئی یہاں پر اپنا کام چلا پائے یا کونگریس میں رہ پائے چندر مون بشنوی اپمکہ منتری تھے اور حرام سے اپنے راج کے مجھے لے رہے تھے وہ اس معاملے میں انہوں نے دکھا لیں دیا تو یہ بڑی عزیب سی ستی تھی کہ چوئی بھجنلال کا ایک بیٹا راج میں مکہ منتری ہے چوئی بھجنلال اور کلدی بشنوی دونوں بہار ہیں اس کے بعد ایک نئی راجنیتک پارٹی کا گٹھن چوئی بھجنلال کرتی ہیں اور ان کے لمبے چوڑے پچاس ساٹھ سال کے راجنیتک زیون میں یہ پہلا افسر آیا تھا کہ وہ ایک چیتری ادل بنائیں حالانکہ اس سے پہلے چیتری ادل کا فارمولا چوئی بھنسلال ہریانہ میں آجما کر دیکھ چکے تھے ان کی سرکار بھی بنی تھی لیکن بہت زیادہ سفل نہیں ہوئے تھے انتہ تہاں ان کو کانگریس میں ہی ویلے کرنا پڑا حجکا کا بھی کانگریس میں ہی ویلے ہوگا ہوئیسے میں جاگر لیکن تب تو یہ ایک بہت بڑا سیاسی مدہ تھا دو دسمبر دو جار ساتھ کو کلدیب بشنوی رہت تک میں ایک بہت بڑی ریلی کرتے ہیں چوئی بھوپیندر سنگھ ہڈڈا کے گرہ جلے میں اتنی بڑی ریلی کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا وہ بھی ان کی سرکار میں لیکن کلدیب بشنوی نے بہت بڑی ریلی کی اور اس ریلی میں ہریانہ جنہیت کانگریس نام کے چیتری ادل کا گھٹن ہوا اور اس جو راجنیتیق پاری اس کے ساتھ ان کا کانگریس کا سفر بھی ختم ہو گیا اس ریلی میں دو ویدھائک بھی پہنچے تھے ایک ویدھائک تھے اندریسی راکیس کمبول اور دوسرے گوہانہ سے چوئی دھرم پال ملک جو چوئی بھجنلال کے پرانے ساتھی ہیں اس کے ایوز میں ویدھان سباسے ستویر کا دیان کو کہہ کر تین ویدھائکوں نے سکایت کی جس میں سادھیلالبطرہ تھے جتندر ملک تھے رمیش کپتہ تھے انہوں نے کہا کہ یہ پارٹی ویدھائک گتیویدیوں میں ہیں اور انہوں نے پارٹی کا بھی گھٹن کر لیا ہے تو ان کو ویدھان سباس کی سدستہ سے ایوگے خوشید کر آئے جائے ستویر کا دین تیاری بیٹھے تھے انہوں نے تینوں کو ویدھان سباسے ایوگے خوشید کر دیا اس کے بعد 2008 میں 22 مئی وہ تاریخ تھی اور اس میں یہ تینوں جگہ پر اپنے چناؤ ہوتے ہیں راکیس کمبوز والی سیٹ اور گوہانا سے چوئی دھرمپال والی سیٹ ہے اس پر کانگریس کے کنڈیٹ جیتے ہیں گوہانا سے جگبیر ملک جی چناؤ جیت جاتے ہیں اور اندرسین مہتا اندرس سے جیت جاتے ہیں لیکن اصلی جو دنگل تھا وہ آدمپور میں بیٹھا تھا کیونکہ چوئی بھجنلال ہریانا جنہیت کانگریس کے سیمبل پر چناؤ لڑ رہے تھے اور چوئی بھپیندر سنگھ ہودہ نے اپنے کنڈیٹ کو جیتانے کی جو کمان تھی وہ کچھ سنبھالک کی تھی سام دام دنڈ سب کچھ جھوکا گیا پوری سرکاری مسلم وہاں پر جھوکی گئی اس کے بہت چوئی بھجنلال اپنا جو گڑ ہے اس کو بچانے میں کامیاب رہے اور انیس سو سٹھ سٹھ کے باد سے ایسا کوئی افسر نہیں آیا ہے جب آدمپور سے چوئی بھجنلال کے پریوار کا صدس سے چوئی بھجنلال چناؤ ہارے ہوں یہ ایک سپنا ہی راجنیتاؤں کے لیے آس تک بنا ہوا ہے خیر چوئی بھجنلال یہاں سے چناؤ جی جاتے ہیں اس کے باد کلدی بشنوی کو بھی ایوگ گھوسیت کریا جاتا ہے اس کے باد اور چناؤ ہوں گے اس کے باد ہریانہ کی راجنیتی میں ایک کلنکیت پرکرن بھی آئے گا جس کو چاند فجا پرکرن کے نام سے جانا جاتا ہے اس کے باد ہریانہ میں بہت سارے راجنیتی گھٹنا کرم ہوں گے اس سے میں ہجکا ٹوٹے گی ہجکا کے ویدھائک دوسری بار بھوپندر سنگھوڈا کے سرکار بنائیں گے تو ایک لمبی سنٹل ہے دوستو آج ہجکا کی کہانی تھی شروعات میں میرے خیال سے اگر میں غلط نہ ہوں تو ہریانہ جنہیت کونگریس